بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی سر ورکنگ وید ریسپیکٹ ٹو ایمپیرمنٹ اور پھر کچھ کی ٹرمز کو میں ایکسپرین کروں گا سیم مثال کے طور پر سر ہمارے پاس ایک پروپٹی پلانٹ این ایک فٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جی کاؤسٹ موڈل پر کیری ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب مثال کے طور پر سر اس کا کیرینگ اماؤنٹ ہے کوئی پانچ لاکھ روپے کا ٹھیک ہے جی پانچ لاکھ روپے کا کیرینگ اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے جی سر اس کی ریمیننگ لائف ریمیننگ لائف سر کوئی پانچ سال باقی ہے ٹھیک ہے جی سر ہمارے پاس ڈپریسیشن سر سٹریٹ لائن میتھڈ پر چلتا ہے جناب سر اس کی کوئی ریزل ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی ریزل ویلیو نہیں ہے یہ سارا ڈیٹا سٹارڈ آف ڈیئر کا ٹھیک ہے جی میں مثال دے رہا ہوں سٹارڈ آف ڈیئر کا ٹھیک ہے جی سر جب ہم سال کے انڈ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی جب ہم انڈ آف ڈیئر پہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی میں یہ انڈ کے اوپر آتا ہوں جناب تو یہ انڈ پہ میرا جو پلاننگ مینجر ہے وہ آکے کہتا ہے سر there is an indication there are some indicators جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ asset impair ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں اس کی impairment testing کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی تو سر جب یہ انڈ کے اوپر آپ impairment testing کریں تو سر آپ سب سے پہلا step سر جس دن پہ آپ impairment testing کر رہے نا carrying amount کو اسی date تک لے ہیں carrying amount to be brought to the date to the date of impairment testing جیس دن impairment testing ہو رہی ہے اس date تک carrying amount کو لے ہو اب میرے پاس سر جو carrying amount دیوے سال کے start کی دیوی ہے impairment testing سال کے end بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو سب سے بہلے depreciation book کرنا پڑے گا تو مجھے بتائیں سر میرے پاس پانچ لاک کی value کو اگر میں پانچ سال کے remaining life سے divide کروں تو سر میرے پاس ایک لاکھ روپے کا depreciation آتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک لاکھ روپے کا سر اس پر depreciation آتا ہے اب اگر یہ depreciation میں charge کر دوں سر تو میرے پاس سر پانچ لاکھ روپے کی value میں سے ایک لاکھ روپے کی value cut جائے گی depreciation کے نام پہ تو میرے پاس سر جو carrying amount impairment جس جن پہ evaluate کرنا ہوں میں carrying amount آ جائے گی charge سب سے پہلے سر میں نے carrying amount کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ہم نے impairment testing کرنی ہے ٹھیک ہے جی سر میرے پاس پھر سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو سر میں اپنے planning manager سے کہتا ہوں بتاؤ اگر میں اس کو آج جا کے market میں بیچتا ہوں اس کی market value کیا اس نے کہا سر اس کی market value جناب کوئی 3,5,000 روپے میں نے کہا very good اس نے کہا اس کو جا کے market میں بیچیں گے commission transportation رستے کا کرایا transportation ٹھیک ہے جی transaction taxes یہ ملا کے بنتے سر کوئی 40,000 روپے تو اس کا مطلب اس کو اگر آپ ابھی کے ابھی آج بیچیں 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 تو net خرچہ نکالنے کے بعد جو آپ کی جیب میں پیسہ جائے گا وہ جائے گا کوئی 3,10,000 روپے اس کو میں نام دے رہا ہوں fair value less cost to sell یہ 3,10,000 روپے بھائی ہماری جیب میں جائیں گے ٹھیک ہے جی اسے کے اگر آپ اس کو چلاتے رہے تو پھر ہوگا یہ کہ سر آپ اس کو use کریں گے تو use کرنے سے سر یہ asset آپ کو profit generate کر کے دے گا یا cash generate کر کے دے گا ان سارے cash loads کی جو کہ future میں آئیں گے ان سب کی present value سر وہ ملا کے بنتی ہے value and use ملا کے بنتی ہے سر کوئی 3,80,000 روپے یہ calculate کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہم standard میں دیکھیں گے سر لمبا چوڑا طریقہ ہے یہ سارا ہمارے پاس جو cover ہوگا اس کا main part value نیوز کی calculation ہے آئیے study کا main part value نیوز کی calculation ہے اب بتا سر میں اگر آپ سے پوچھوں اس asset سے maximum economic benefits کس طرح اور کتنے نکلیں گے آپ کہو کہ سر maximum economic benefits 3,80,000 روپے اور وہ use کر کے نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے سر میں ان دونوں میں سے ایک higher figure pick کر دوں higher figure higher figure میرے پاس کیا سر recoverable amount وہ کہے جناب میرے پاس 3,80,000 روپے اب بتائیں سر میرے پاس step 3 recognition and calculation of impairment اب بتائیں سر اگر میں impairment کو recognize اور calculate کرنے جاؤں تو میرے پاس سر سب سے پہلے اس asset کا carrying amount after depreciation up to the date of impairment testing ٹھیک ہے جی یہ آ رہا ہے کوئی چار لاکھ لیکن سر میں maximum recovery جو اس asset سے کر سکتا ہوں maximum recovery of economic benefits وہ 3,80,000 روپے تو سر situation مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو 20,000 روپے کا کیا بک کر لینا چاہیے impairment loss ٹھیک ہے جی اب آپ impairment loss کی general entry بھی پاس کر سکتے ہیں سر impairment loss کی general entry ہوگی جناب impairment loss اور provision for impairment credit allowance for impairment credit یا direct پی پی بھی credit کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو کمی کا حساب کتاب ہوگا جو policy ہوگی اس کے حساب سے کام سلے گا done ہوگیا کر لوگ اس سے 3 steps یاد رہیں گے پہلے آپ carrying amount کو drag کر کے review date تک لے آو سر پھر آپ recoverable amount معلوم کرو recoverable amount is a genuine fair value سر genuine economic benefits from the asset وہ use کر کے بھی آسکتے ہیں بیج کے بھی آسکتے ہیں جو زیادہ ہوں گے سر وہ پارٹ ہم ٹک کرنے کہ prudent end میں زیادہ کے اوپر ہی جاتا ہے کہ اکنومic benefit زیادہ سے زیادہ سے کتنے ملیں گے سر اگر وہ economic benefit زیادہ زیادہ جو آپ کو مل رہے ہے تو اس کا مطلب asset overstated ہے سر آپ اس پہ loss book کر لیں لیکن اگر asset interstated ہو تو prudent concept میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس پہ gain book کرو ٹھیک ہے جی thank you very much